اے خدا میں درد سے پر اور میری روح شدت درد سے تڑپ رہی ہے دل بے چین اور احساس تکلیف کر رہا ہوں میرے وجود کا ذرہ ذرہ کربناک آلس سے گزر رہا ہے اے خدا تو نے میری ہدایت فرمائی کہ میں انسان کے دکھوں کو مٹانے کے لیے بارش بن کر برسوں حادثات کے طوفانوں میں بجلی بن کر چنکوں تو نے مجھے دکھ و درس سے آگاہ فرمایا تاکہ میں محروموں اور دل شکستہ لوگوں کا ہم نشی بن سکوں تو نے مجھے عشق بنایا تاکہ عاشقوں کے دل کی جلن بنو تو نے مجھے بجلی بنایا تاکہ آسمان ظلمت میں گرج پیدا کروں اور اس ظلمت پری رات کی تاریخی کو چیر دوں اے خدا تو نے مجھے زمانوں کے طوفانوں میں بنایا اور سوارا بلاؤں اور مسیبت کے سمندر میں گوتا ور کیا اور فقر و تنگ دستی اور تنہائی کے سرام تفش میں جلایا اے خدا میرا غم زدہ اور درد سے برا ہوا دل آزادی کی عرضو رکھتا ہے میری روح اور اس کے پر پرواز کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس تاریخ اندیر نگری سے وادی ادم کی طرف کھچا چلا جاؤں اپنے وجود کے بوجھ سے آزاد ہو جاؤں اور عالم نیستی میں اپنے خدا کے ساتھ وعدت تک پہنچ جاؤں انیس سو بتیش میں یہ دردش شفت نے سرپا برہنہ ادم کی وعدی سے وجود کے سہرہ میں ودم رکھا جس کا نام مصطفیٰ تھا مصطفیٰ ایک سال خم میں رہا پھر اپنے محنت کش امبے کے ہمراہ تہران کی طرف سفر کیا اور تہران کے جنوب میں رہائش اختیار کی الگ تھرگ رہنے والا بچہ اور نوجوان ایسا کہ جو ہر وقت کسی فکر میں کھویا رہتا بھیڑ اور شرغل سے دور پھاگنے والا میں آسمان کو دیکھ کر لذت محسوس کرتا تھا چمکتے ستاروں کے ساتھ عشق کی سیڑھی چڑھتا اور روشن چاند میری تاریخ راتوں کا رازدار تھا سات سال کی عمر میں محلہ اولاد جاند کے قریب پرائمری اسکول انتصاری میں داخل ہوئے ہائی اسکول کے دوران بہت سی یادیں ہیں شاہ کے خلاف پروگراموں میں شرکت اور پھر پریشانیوں کا آنا اور یہی تلخ و شیرین واقعات اس کو سوچنے پر مجبور کرتے غریبوں کے دکھ و درد کو برداشت نہ کر سکتے اس لیے وہ انتہائی مہربان اور شفیق تھے ماہ رمضان تھا ایک دن گھر والوں نے مجھے پیسے دیئے تاکہ میں افتاری کے لیے روٹی خرید کر لاؤں آسر کے وقت مسجد میں فقیر نے مجھے اپنی غربت اور تنگ دستی کے بارے میں بتایا میں نے وہ روٹی والے پیسے اسے دے دیئے اور افتاری کے وقت خالی آتھ گھر چلا گیا گھر سے میری خوب پٹائی ہوئی لیکن میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے پیسے فقیر کو دے دیئے کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اپنی نیکی جت لاؤں میں خوش تھا کہ سوائے میرے پروردگار کے اس بات کو کوئی نہیں جانتا سخت سردیوں کی ایک رات گھر واپس آتے ہوئے برفباری کو دران ایک فقیر کو سردی سے کامتے ہوئے دیکھا لیکن میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا اس کے لئے کسی گرم جگہ کا بندوبست نہیں کر سکتا تھا میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھی ساری رات اس فقیر کی طرح سردی سے کام پھونگا اور بستر کے قریب نہ جاؤں اس طرح صبح تک میں سخت بیمار ہو گیا اس بیماری میں کتنا مزہ تھا گرمیوں میں اپنے والد کی دکان اور چھوٹے سے کارخانے میں دن بر کام کرتا تھا جہاں سے آٹھ افراد پر مستمل کمبے کی بھاری خراجات پورے ہوتے تھے اتنا اچھا اور پر افتقار کام تھا کرائے کے دو چھوٹے کمروں میں بڑے خیارات کے ساتھ زندگی آسان تھی وہ اپنے تعلیمی زمانے میں اپنے ہم کلاسیوں میں سے بہترین تھا وہ دارالخنون سے البرز گیا تاکہ وہاں کے اساتیت سے بہرامند ہو سکے اور اپنے سے زیادہ مہنتی اور ذہین چاگردوں سے ملاقات اور مقابلہ کرے وہ البرز کے ہائی سکول میں بھی پہلے نمبر پر رہا پھر تہران یونیورسٹی کے ٹیکنکل کالیج میں داخلہ لیا یہ زمانہ وہ تھا جب ڈاکٹر مصدق کی حکومت میں پیٹرولیوم انڈسٹری کو قومیانہ کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے وہ ان تمام مظاہروں میں خصوصا 28 اگس کے احسوسناک واقعے میں ایک متحرک کارکن کی حیثیت سے شامل تھے میں ہمیشہ وہاں ہوتا جہاں دکھ ہوتا درد ہوتا یا مشکل ہوتی اور کام و ذمہ داری ہوتی جہاں کئی خطرہ ہوتا میں پہنچ جاتا زبردست مظاہروں میں گولیوں اور فائرنگ میں ٹینکوں کے سامنے انتہائی خطرناک ذمہ داریوں کو خوشی سے قبول کرتا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا تاکہ دوستوں کو نجات دے سکو جشن اور خوشی کے پروگراموں سے دور رہتا ایسے پروگراموں کو دوسروں کے لئے چھوڑ دیتا اور چاہتا کہ اپنے حصے کو دکھ و درد سے حاصل کرو اگر مجبوراں کسی جشن میں چلا جاتا تو غم زدہ اور افسردہ رہتا اس لئے کہ میں ان لوگوں کے بارے میں سوچتا رہتا جن کو دکھوں اور غموں نے گیر رکھا ہے اور وہ اس جشن کے پروگرام میں شریک نہیں ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خوش رہوں اور وہ دکھ سہتے رہیں اور غموں سے چور رہیں وہ عام طور پر فکر متعالیہ کرنے والوں میں سے تھے وہ اساتذہ کے درود سے فائدہ حاصل کرنے والوں میں سے تھے بعض کرنے والے مشہور افراد جیسے اشرافی دری اور فلسفی کی تقریروں کو ہائی سکول اور کالج کے زمانے سے سنا کرتے تھے اور پندرہ سال کی عمر سے آیت اللہ تعالی خانی کے درس تفسیر میں شرکت کیا کرتے تھے میں پندرہ سال کی عمر سے حضرت آیت اللہ تعالقانی کا شاگر تھا اور مسجد ہدایت میں ان کے تفسیرِ قرآن کے درسوں میں شرکت کرتا تھا انہوں نے یونیورسٹی کے طالب علموں کی ایک تنظیم بھی بنائی تھی میرے لئے بھی یہ ایک افتخار تھا کہ میں بھی اس تنظیم کاروکن تھا میں نے جتنا بھی فلسفہ دین اسلام اور معاشرے کے بارے میں سیکھا ہے ان بزرگوار سے سیکھا ہے وہ ہمیشہ میرے لئے ایک اچھے استاد اور روحانی باپ کی جگہ تھے وہ بچپن ہی سے پڑھایا کرتے تھے اور اس پڑھانے کے ذریعے سہر کے خراجات چلائے کرتے تھے ان کے شاگرد صرف ریاضی ہی نہیں بلکہ دیگر علم بھی حاصل کرتے تھے جیسے فلسفہ عدب تاریخ سائنسی علم اور معاشراتی علم بھی ان سے سیکھتے تھے وہ اپنے شاگردوں کے لئے نمونہ عمل اور ایک مثال تھے ان کا تعلق ایک پیر اور مرید جیسا تھا ریاضی میں خصوصاً علم انصا اس قدر مضبوط شخصیت تھے کہ ان کا کوئی ثانی نہ تھا بعض مشکل مسائل کو حل کرنے کے لئے گہری سوچوں میں کھوئے رہتے تھے بستر پر بھی انہی مسائل پر غور کر رہے ہوتے تھے علم انصا میں ایسے ماہر تھے کہ اپنے زمانے میں جب ان کا استاد علم انصا کا مسئلہ حل کر رہا ہوتا تو یہ اس سے بہتر رائحل پیش کر دیتے مجھے یاد ہے کہ جب یونیورسٹی جاتا تھا برخ باری ہوا کرتی تھی تھنڈی ہوایں چل رہی ہوتی تھی اور میری جیبیں خالی ہوتی تھی میں یونیورسٹی تک پیدل جایا کرتا تھا پہنچتے پہنچتے تقریباً ڈیڑھ گھنٹا لگ جاتا میرے ہاتھ پاؤں جم جاتے اور سردی کی وجہ سے پھٹ جاتے لیکن میں کسی سے پیسے نہ مانگتا کئی دفعہ میرے والد صاحب نے مجھے کچھ روپے دینے کی کوشش کی لیکن میری ایسی طبیعت تھی کہ میں نے قبول نہ کیے میرے لئے بہت مشکل تھا کہ کسی سے کچھ لوں خاص طور پر اس وقت جب میں مشکل میں ہوتا اور سخت آیات میں زنگی گزار رہا ہوتا ٹیکنگل کالیج میں بھی اچھے نمروں کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی جبکہ کالیج کے سخت ترین استادوں سے بہتر نمبر حاصل کیے تھے پھر اسی کالیج میں ایک سال پڑھانے کے بعد اور ملک کے غریب علاقوں میں ان کی آباز سازی کرنے کے بعد تعلیمی سکالرشپ حاصل کر کے امریکہ پڑھنے چلے گئے امریکہ میں اپنے تعلیم کو شروع کیا اور ایک سال بعد ٹیکساس انوستی سے بہترین نمروں کے ساتھ ماسٹر کی ڈگری حاصل کی پھر کالیفورنیا کی انوستی چلے گئے اندہ گریڈ اور مشہور و بہترین تحقیقی موضوعات پر الیکٹرانک کے شعبے سے ڈاکٹریٹ کی سنت حاصل کی پڑھائی کے دوران ہی انہوں نے نوستی کے علمی اور تحقیقاتی شعبے میں جوب حاصل کر لی جس سے وہ اپنے اخراجات پورے کیا کرتے تھے کیونکہ سیاسی جدوجہد محصہ لینے کی وجہ سے ان کا اسکالرشپ ختم کر دیا گیا تھا اس کے بعد وہ دنیا کے سب سے بڑے علمی تحقیقی مرکز سے لے گئے جہاں اس زمانے میں دنیا کا پہلا مصنوعی چاند بنایا گیا تھا جہاں دنیا کے بہترین ریڈار بنائے جاتے تھے جہاں دنیا کے بڑے بڑے علمی سنتی پروگرام پائے تکمیل تک پہنچتے تھے وہاں وہ پورے شوق و زوق کے ساتھ دنیا کے بہترین دانشفالوں کے ہمراہ علم اور ٹیکنالوجی کی ریسرچ میں مصروف ہو گئے اقتصادی اور معاشی حوالے سے ان کو کوئی کمی نہ تھی بلکہ ایسا مقام حاصل کر چکے تھے جس کو پانے کیلئے دوسروں کو خواہش ہوتی ہے اچانک پانچ جن کا خونی واقعہ پیش آیا جس نے ان کے اندر توفان برپا کر دیا انہوں نے اپنی سیاسی جدوجہت کجاری رکھنے کی خاطر اپنے تمام ٹائٹل اپنے تمام خواہشیں اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا جمال عبدالناصر کے زمانے میں مصر کی طرف ایک نئی حجرت کا آغاز کیا تاکہ کمانڈوز کی جنگی مشکوں کو قریب سے دیکھ سکیں اور خود کو تاغوت کے ساتھ مقابلے کے لئے تیار کر سکیں پانچ جون انیس سو تریسٹھ سے ہماری جدوجہت مسلحانہ ہوگی دو سال مصر میں فوجی کمانڈوز کی چھونی میں سخت قسم کی تربیت حاصل کی اور اپنے تربیتی دورہ میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور دنیا کے مختلف سینکڑوں افراد میں سے بہترین کارگردی کا مظاہرہ کیا پھر دوسرا یہ کہ ایرانی کمانڈوز کے گروپ کا انچارج مقرر ہوا میں اور آپ کے چند ایک مشہور اور مجاہد دوست مصر میں تھے جو کمانڈوز کی تربیت حاصل کر رہے تھے اور تاغوت کے ساتھ مقابلے کے لیے خفیہ حملے اور دو بدو جنگ کی تیاری کر رہے تھے ان دنوں مرہوم جمال عبدالناصر محبوب اور بلند مرتبہ لیٹر مصر پر حکومت کر رہا تھا اور سارے عربی مالک کی رائبری کر رہا تھا مرہوم جمال عربی مصر پر حکومت کر رہا تھا مصر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے امریکہ میں مختصر قیام کے بعد لبنان کی طرف عظیم حجرت شروع کی میں امریکہ میں آرام دے زندگی گزار رہا تھا ہر طرح کی سہولت میسر تھی لیکن تمام لذتوں کو تین طلاقے دے دیں اور جنوب لبنان چلا گئے تاکہ مستضاف اور مرہوم لوگوں کے درمیان زندگی گزاروں ان کی غربت اور ناداری میں اپنے آپ کو عادی بناوں اپنے دل کو ان دل شکستہ لوگوں کے دکھوں اور غموں کے لیے کھول دوں ہمیشہ اسرائیلیوں کی بمباری اور موت کے سائیوں کے ساتھ دندہ رہنا سیکھوں اپنی لذتوں کو آہو نالا میں تلاش کروں شب کی تاریخی اور اپنے آہو نالا میں صرف آسمان کو سکون اور پناہ کی جگہ قرار دوں مختصر یہ کہ اگر ان ستم دیدہ مظلوم لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تو کم از کم ان کے درمیان رہوں ان کی طرح زندگی گزاروں ان کے دکھوں اور غموں کو اپنے دل میں جگہ دوں میں چاہتا تھا کہ اس دنیا میں سرمایہ داروں اور ظالموں کے ساتھ نہ رہوں ان کی فضاء میں سانس نہ لوں ان جیسی زندگی کی لذات سے دور رہوں علم و فہم کو دولت وزت اور اپنی زندگی کے بدلے فروخت نہ کریں وہ لبنان کے سب سے زیادہ خطرناک جنوبی شہر سور گئے اور لبنان کے شیعوں کے قائد امام موسیٰ صدر کے جانساروں میں شامل ہو گئے ان کا قریبی ترین مددگار و معامل بن گئے شروع میں شیعہ یتیموں کے اسکول مدرسہ سنتی جبنہ عامل کے پریسپل بن گئے انہوں نے غاصب اسرائیل کی سرط کے ساتھ غریب اور نادار لوگوں کے درمیان اپنے اس تعمیری کام کو شروع کیا امام موسیٰ صدر کی رہنمائی کے ساتھ پہلے وہاں کے لوگوں کو اور بہت سے شیعوں کو جو اپنے آپ کو گن کر چکے تھے منظم کیا اسلامی وسیع قائد کے مطابق متحد کیا پھر ان میں سے عسکری اور مسلح گروپ عامل بنایا اور ممبر سازی کی گربت اور مایوسی سے نکالنے کے لیے دائیں بائیں کے دشمنوں سے مقابلے کے لیے کسی بھی سہارے اور مدد کے بغیر صرف خدا وند تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ آگے بڑھنے لگے اور لبنان کے شیعوں کے اندر مذہبی، اسلامی، انقلابی اور فکری بداری کی راہیں ہم بار کی لبنان کے وہ لوگ جنہوں نے غاسب اور حملہ اور اسرائیل کے خلاف قیام اور دفاع کی پر اختخار تاریخ رکم کی ہے اسرائیل کے روب دب دبے کو خاک پر ملا دیا ہے فلسطین گروپس جو کہیں زیادہ اسلحہ اور جنگی تاز و سمان رکھتے تھے ان کے لیے یہ مجاہدان قیام اور دفاع ناقابل یقین تھا اور اب بھی ایسا ہی ہے لیکن ان کے اندر اسلامی انقلاب کی فکر زندہ ہو گئی شہادت کے اسلحے سے لیز وہ امام دشمن کے لیے سوال نشان بن گئی اور ان مسلمانوں کا آزادی قصد کے مجاہدوں کی سب میں شامل ہونا بین الاقوامی سہیونیت کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گیا لہذا انیس سو پتہتر میں ان تحریکوں کو ناکام بنانے کے لیے لبنان کے اندر خط فروخت افراد اور گمراہ لوگوں کے ذریعے خانہ جنگی کا آغاز ہوا جو آج بھی کسی لکھیتی صورت میں جاری ہے وہ کبھی بیروت میں اسکری گروپوں سے مقابلہ کرتے کبھی جنوب لبنان میں اسرائیل سے لڑتے تو کبھی خط پروختہ گمراہ لوگوں سے مقابلے میں مصروف رہتے غربت اور ناداری میں جہاد ایسا جہاد جس نے دکھوں اور غموں میں اسے پختہ کر دیا ایسی پختگی جس نے قیام دفاع اور متحرک رہنے کی حمد بکشی وہ حیثیت جو مجھے آصل تھی اور جو حالات پیدا ہو گئے تھے جن میں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے میں غرب ہو چکا تھا لبنانی عوام کے مختلف قوم و قبیلوں کو جانتا تھا دائیں بائیں بازو کے رہبروں سے عاشنائی تھی اسی طرح فلسطین کے لوگ اور قائدین سے رابطہ تھا لبنان کے غریب اور پسماندہ شمال کے علاقوں حرمل و اکار کے لوگ اور جنگ میں اسرائیل کی سرد پر وائسم تلہ زاتر نبا کے لوگوں سے رابطہ میں تھا میں ان میں سے نہیں ہوں جو چائے کی اٹلوں میں بیٹھ کر زاتر اور نبا کے مظلوموں بے گھر ہونے والوں اور جنگ زدہ لوگوں کے دکھوں اور دردوں پر باتیں کریں یا اخبار اور ریڈیو وغیرہ کے ذریعے دنیا کو دیکھوں وہ کام جس میں اکثر روشن فکر قسم کے لوگ گرفتار ہیں ان میں سے جو ہند علاقوں کا دورہ کرتے ہیں وہ بھی اس فضاء سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں میں حقیقت کو اپنے پورے وجود کے ساتھ محسوس کرتا ہوں اسی میں زندگی گزارتا ہوں شمال سے لے کر جنوب تک تمام دیاتوں کے لوگوں کے ساتھ رہا ہوں ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور ان کے دکھوں دردوں اور ان کے خیالات سے آگا ہوں بیروت کے تمام علاقوں میں جنگ لڑنے والے مجاہدوں کے ساتھ وقت گزارتا ہوں ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں برستی گولیوں اور گولہ باری کے دران جہاں وہ سوتے ہیں میں بھی سو جاتا ہوں شہدہ اور زخنیوں کو کندے پر اٹھاتا ہوں اور جب کوئی گولہ ہماری طرف آتا ہے تو صرف اتفاق یا قضاء و قدر کی وجہ سے بچ جاتے ہیں فلسطینیوں سے ہر وقت رابطہ رہتا ہے اور انہی حالات میں اپنی اس حیثیت کے ساتھ ان کے درمیان بھی رہتا ہوں تربیتی کیمپوں میں زہیم کے محاذ جنگ پر ہمیشہ میں رابطہ رہتا ہے اس جہاد کے بڑے رابروں دوسرے افراد اور مجاہدین کے ساتھ مسلسل رابطہ ہیں تھماس دائم دارم ڈاکٹر چمران جب سے لبنان میں داخل ہوئے اسی وقت سے ملک بدر ہونے والے عظیم رہبر امام خمینی سے مانوی اور ظاہری رابطے میں تھے انہوں نے امام سے نجف اشرف میں ملقات کی ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے انتہائی مراحل میں یہ رابطہ زیادہ مضبوط ہو گیا اچانک امام موسیٰ صدر کے گم ہو جانے سے ان پر اور لبنان کے لوگوں پر اور اسلامی انقلاب کی تحریکوں پر کاری ضرب لگی جی ہاں دشمن نے جان لیا تھا کہ امام موسیٰ صدر اور سید محمد باقرو صدر کا امام خمینی کی انقلابی تحریک کے ساتھ ملنا خطے کی سیاست اور حالات میں غیر قابل پیش بینی تبدیلی واقع ہوگی اسی لیے کسی بھی طرح سے ان دو انقلابی افراد کو تصویر سے غائب کر دیا جائے اس وقت سے ڈاکٹر چمران اپنے کاندھوں پر بھاری ذمہ داری کا احساس کر رہے تھے لیکن بہت مشکل تھا ایران کا اسلامی انقلاب کامیابی کی دہلیس پر تھا اور لبنان کے شیعہ دوبارہ قوت حاصل کر رہے تھے اور تیار تھے کہ ایران کے انقلابی مسلمانوں کی مسلحانہ مدد کریں اور شاہ کے خلاف لڑیں کیونکہ مجاہد کے لیے تاغوت کے خلاف جنگ میں کوئی سرط نہیں ہوتی اسلامی انقلاب ایران کی کامیابی سے دس دن پہلے ڈاکٹر چمران بائیس سال کی بطن سے دوری کے بعد باون لبنانی انقلابی مسلمانوں کے ساتھ ایران پہنچے سب خوشی خوشی امام خمینی کی زیارت کے لیے گئے کتنے روح پرور لمحات تھے ڈاکٹر چمران کچھ مدد کے لیے ایران آئے تھے لیکن اسلامی انقلاب کے جذبہ اور امام خمینی کی محبت نے انہیں اپنے اندر جذب کر لیا اور پھر شہادت کے آخری لحظت تک کبھی وہ ایران سے نہ گئے جب وہ اپنی سرزمین میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنی ماں کے لیے یوں لکھا جسے وہ کبھی ان کے لیے پڑھ نہ سکے اے ماں جب میں تہران ائرپورٹ سے جا رہا تھا آپ آئیں تھی خدا حفظ کہتے ہوئے آپ نے کہا تھا اے مصطفیٰ میں نے تجھے پال پوس کر بڑھا کیا دل و جان کے ساتھ تیری پرورش کی اب تُو جا رہا ہے میں تم سے کچھ نہیں چاہتی مجھے تم سے کسی بات کی توقع نہیں ہے صرف ایک وسیعت کرتی ہوں اور وہ یہ کہ کبھی خدا ون تعالی کو فراموش نہ کرنا اے ماں بائیس سال بعد اپنے عزیز وطن واپس آیا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سارے عرصہ میں حتی ایک لمحہ کے لئے بھی خدا کو فراموش نہیں کیا اس کا عشق میرے وجود کے ذرے ذرے کا یوں عیاطہ کیے ہوئے تھا کہ زندگی کا کوئی لمحہ اس کے تصور کے بغیر نہیں گزرا اے ماں میں خوش ہوں صرف اس لیے نہیں کہ ایک طویل ہجرت کے بعد وطن کی آگوش میں آ رہا ہوں بلکہ اس لیے بھی کہ خوش ہوں کہ زمانے کا سب سے بڑا تاغوٹ ٹوٹ گیا ہے اور ظلم و فساد کی جڑے اکھڑ گئی ہیں اور ازادی اور استقلال کی تازہ ہوائیں چل نکلی ہیں وہ بائیس سال کی ہجرت اور ملبدری کے بعد وطن واپس آئے اپنے تمام علمی اور انقلابی تجربات کو اپنی بلند مرتبہ پاک روح کے ساتھ انقلاب کی خدمت کے لیے پیش کر دیا خاموشی کے ساتھ تعمیر وطن کے جہاد میں شامل ہو گئے اے خدا میں آیا ہوں پورے وجود اپنے دل و جان کے ساتھ آیا ہوں تاکہ خود کو تمہارے راستے پر قربان کر دوں آیا ہوں تاکہ اپنی ساری زندگی اپنی ہستی کو اس عظیم کامیابی کے شکرانہ کے طور پر تیرے حضور پیش کروں شروع میں پازدارہ نے انقلاب کے پہلے گروپ کی تربیت کے لیے اپنی تمام تر کوششیں سرف کر دیں پھر وزیر آزم کے عمور انقلاب میں معاون کی حیثیت سے کام شروع کیا اور دن رات ملک کے بہران زدہ علاقوں کی مشکلات حل کرنے میں مصروف ہو گئے اسروکی چوکی پر قبضے کے واقعے میں جنگی لباس پہن کر دشمنوں کی ٹینکوں کے سامنے ٹٹ گئے اور قیلہ حسار کا راستہ کھلنے میں کامیاب ہو گئے مریبان کے علاقے میں پازداروں کی شہادت کے واقعے میں ڈاکٹر چمران مریبان جاتے ہیں اور ایک ہفتے کی بہادرانہ کاروائی کے بعد خود فروختہ ایجنٹوں کی سازش کو ناکام بنا دیا اور بالاخر پاوہ کا نام بھولنے والا واقعہ جس میں ان کے ایمان کی طاقت بہادری مضبوط ارادہ دفاع فتاکاری سب پر ثابت ہو گئی ڈاکٹر چمران کا نام طالب شہادت عسارگر شجاہ دلیری کے ساتھ جنگ کرنے والے کے عنوان سے دلوں پر نقش ہو گیا ان برانی دنوں میں جن مشکلات اور مسائب کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ان میں سے پہلی فانتون جہاز کی تباہی تھی جو ہماری مدد کے لیے آیا تھا فنی خرابی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ پہاڑ سے ٹکڑا گیا دو مجاہد اور فداکار پائلٹ شہید ہو گئے دوسرا دکھ اس سے بڑا دکھ ہے اور وہ پچیس افراد کا پاوہ کی اسپتال میں شہید ہونا ہے جن میں سے کچھ بیمار تھے کچھ زخمی تھے اس اسپتال پر ڈیموکریٹک لوگوں نے حملہ کیا اور بدترین انداز میں انہیں قتل کر دیا زخمیوں کا بھی قتل عام کیا تیسرا غم جو شاید سب سے زیادہ دردناک ہے وہ موقع تھا جب ائر فوس کے کچھ پائلٹ جو جا فشانی کرتے ہوئے تیار ہو گئے کہ فائرنگ اور شدید بمباری کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہم تک جنگی ساز و سامان پہنچائے جب ایک ہیلیکاپٹر آیا زمین پر اترا اور کچھ شہدہ اور بعض زخمیوں کو اس ہیلیکاپٹر کے اندر رکھا یہ ہیلیکاپٹر پرواز کے دوران ایک تنگ راستے سے گزرتے ہوئے ایک پہاڑی کے قریب اترنا چاہتا تھا جہاں پہلے سے تیہ تھا کہ وہاں اترے گا اس دوران ہیلیکاپٹر کا پر پہاڑی سے ٹکرا گیا اور ٹوٹ گیا ہیلیکاپٹر سپرنگ کی طرح کبھی اوپر اٹھتا اور کبھی زمین سے ٹکرا تھا اور ہر دفعہ کسی کو زمین پر گرا دیتا تقریبا ہماری ساری جنگی قوت وہاں جمع تھی ہمارے کچھ بہترین دوست اور جانسار مجاہدین اس وقت شہید ہو گئے دو پائلٹ بھی شہید ہو گئے ایسا افسوسناک واقعہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا اس واقعہ کا سپائیوں پر ایسا اثر ہوا کہ کچھ سپائی دیواروں سے سر ٹکرا رہے تھے اپنا سر و سینہ پیچ رہے تھے اور اپنے کپڑے پھاڑ دئیے وہ لمحات انتہائی غم و اندو کے لمحات تھے جو وہاں پر گزرے ہم آسرے میں تھے اور ہر طرف سے ہم پر بمباری ہو رہی تھی ہمارے بہترین دوست خواہ کو خون میں غلطان تھے ان شہادتوں اور ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جسموں کے درمیان فوج کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل تھا لیکن ایمان کی طاقت کے بلبوتے سپائیوں کو جمع کیا جنازوں کو کمبل میں لپیٹا تاکہ دوسرے سپائیوں کے حوصلے پست نہ ہو جائیں ان کو قریبی امارت میں لے گئے تاکہ آنکھوں سے اجل رہیں ہیلیک آپٹر کے ٹکڑوں کو کٹھا کیا اور جو ساز و سامان آیا تھا اسے محفوظ مقام تک پہنچایا اور کچھ سامان اپنے ساتھ لے لیا ہم اسی مشکل میں تھے کہ رات کے آخری عصے میں ہم پر وہ مشہور حملہ ہو گیا ہم نے حکم دیا کہ دشمن کے مقابلے میں لٹ جائیں میں نے ساتھیوں سے کہا کہ آج کا دن یہ رات ہماری آخری رات ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی شہادت کے ساتھ تاریخ رقم کریں آپ سے میں چاہتا ہوں کہ آخری لمحہ تک جنگ کریں صبح تک ہمارے پاس داران کی طرف سے اور دشمن کی طرف سے مسلسل فائرنگ ہوتی رہی ایک لحظہ بھی فائرنگ کا سلسلہ نہیں رکھا ہمارا سامان ختم ہونے والا تھا جبکہ دشمن کی طرف سے معاصرہ تنگ ہوتا جا رہا تھا میں ایک دیوار کے اوپر کھڑا تھا کہ اچانک سپاہی اللہ اکبر اللہ اکبر کے نارے لگانے لگے میں نے پوچھا کیا ہوا ہے کہنے لگے آقای خمینی کا بیان جاری ہوا ہے آقای خمینی کے سرمان جاری ہونے کے بعد دشمن بھاگنا شروع ہو گیا آقای خمینی دشمن کے حوصلے پست ہو گئے اور ہماری تھکی آری فوج مشکلات اور مصیبتوں میں گریوی فوج کی حوصلے یوں بلند ہوئے کہ فوجی بڑھ بڑھ کر حملے کرنے لگے چند دن جو میں وہاں تھا ہر روز ہم ایک محض یا مورچہ جو دشمن کو دے چکے تھے اور اکب نشینی کر چکے تھے واپس لے رہے تھے جس میں وہ ہسپتال بھی تھا جہاں پچیس افراد شہید ہوئے تھے اسی طرح ائرپورٹ اور وہ اونچی پہاڑی جہاں سے پوری فوج پر نظر رکھی جا سکتی تھی سب واپس لے لیا جس پر دشمن قبضہ کر چکا تھا آیتولہ خمینی کے بیان کے بعد ہماری قوت میں اضافہ ہو گیا میں نے پانچ سپاہیوں کو بیجا کہ اس اونچی پہاڑی جہاں سے پوری فوج پر نگاہ رکھی جا سکتی ہے اس پر حملہ کریں ان پانچ سپاہیوں میں سے ایک شہید ہوا اور باقی سپاہیوں نے پہاڑی پر قبضہ کر لیا فوجی اور جگرافیائی اعتبار سے اس پہاڑی کی بہت امیت تھی اس پہاڑی پر قبضہ سے زاندار مری کو معصرے سے نجات دلائی جرنل فلاہی نے ٹیلی گراف کے ذریعے بتایا کہ کرمان شاہ میں تازہ نفس فوج جمع ہے جو پاوا کی طرف پرواز کے لیے ہم آتا ہے اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ ہر صورت ائرپورٹ پر قبضہ واپس لیا جائے حملے کے لیے تین گروپ تشکیل دیئے ہر گروہ میں ایک دو پاسدار تھے اور باقی علاقے کے عام لوگ تھے انہوں نے تین مختلف جگہوں سے ائرپورٹ پر حملہ کرنا تھا میں نے انہیں بتایا کہ جب پہلے درے سے گزرو تو قریبی پاڑیوں پر کچھ دیر ٹھہرو اور پھر آگے بڑھو لیکن ہمارے ساتھ ہی کہیں بھی نہ رکھے پہلا دوسرا تیسرا درہ بھی پار کر کے اس پار جو گاؤں تھا وہاں پہنچ گئے اور وہاں لڑائی شروع ہو گئی وہاں بھی ایک سپاہی شہید ہوا اور وہاں موجود دیئرپورٹ پر بھی ہم نے قبضہ کر لیا اسی طرح ہسپتال بغیر کسی جانی نقصان کے واپس ہمارے قبضے میں آ گیا اور تقریباً آسر کے بعد چھے بجے تک پورا شہر ہمارے کنٹرول میں تھا اطراف کی پاریاں بھی ہمارے کنٹرول میں تھی تازہ نقص فوج بھی علیکاپنوں کے ذریعے اور مختلف راستوں سے ہماری مدد پر پہنچ چکی تھی بابا میں ہماری بقا اور کامیابی کے دلیل حضرت آیت اللہ خمینی کا بیان تھا جو اس سلسلے میں جاری ہوا تھا یہ کامیابیاں اور فتح جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے تازہ نقص فوج کے پہنچنے سے پہلے ہم حاصل کر چکے تھے وحی فوج اور چند دیکھ پاسداروں کے ساتھ ہم نے سارے بکبوزہ مورچے اور چوکیاں واپس دیلی تھی اور دشمن کو پیچھ دکیل دیا تھا دکٹر چمران امام خمینی کے فرمان سے وزیر دفاع مقرر ہوئے انہوں نے اپنی پلی تقریر میں یون کہا چنین گفت من سربازی خاکی هستم که به فرمان امام به این سمت گماشته شدم تا وحدت فرماندهی و سربازی را عملا نشاندهم دکٹر چمران مدلس سورہ اسلامی کے پہلے دور میں ترام کے قدردان عوام کی طرف سے نمائندہ بند کرائے اے خدا لوگوں نے اس قدر مجھے عزت اور محبت دی ہے یوں بارش کی طرح پیار اور محبت مجھ پر نشاور کی ہے کہ میں ان سے شرم سار ہوں میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا اے خدا مجھے حمد دے مجھے توفیق دے تاکہ میں یہ حق ادا کر سکوں اور اس قدر پیار و محبت کا لائق قرار پاؤں اے خدا کئی سال میں در بدر رہا ہوں دنیا کے پیسے ہوئے لوگوں کے لئے جہاد کیا ہے اور اپنی ہر چیز سے آنکھیں چھرائی ہیں میری عارضو تھی کہ ایک دن میں اپنے پیارے ایران واپس جاؤں اور اپنی ساری طوانائیاں اس کے لئے کام میں لاؤں ایران کے خلاف ایران کی طرف سے شروع کی دانے والی جنگ تاریخ ساز اور مارکت العارات مہاز جنگ کی طرف پڑے اور ڈاکٹر چمران کے ساتھ زنجیر کی کڑیوں کی طرح جمع ہو گئے ڈاکٹر چمران نے حجت الاسلام خامنائی کے ہمراہ ان عوامی غیر منظم جنگی گروفز کو ایکٹا کرنے کے لئے ادارہ بنایا جس نے دشمن کے وجود پر لڑزہ تاری کر دیا اور ملت کے دل کی قوت بنا اس دوران ڈاکٹر چمران کوشش کر رہے تھے کہ مسلحہ آفاج کے ساتھ دربیت آفتہ عوامی فوج بھی منظم ہو جائے تاکہ بوقت ضرورت ان سے کام لیا جا سکے ان کوششوں کا نتیجہ سوسنگرد کی فتح کی شکل میں سامنے آیا جس کی پلیت میں پلٹ آیا ہوں میں جا چکا تھا میں اپنے خدا سے تعلق رکھتا ہوں میں اب اپنا وجود نہیں رکھتا انا اور نانیت اب نہیں رہی آئندہ کسی پر غصہ نہیں کروں گا آئندہ اپنے لیے یا اپنے نام سے کوئی کام نہیں کروں گا آئندہ ہوا و حوص کو دل میں جگہ نہیں دوں گا عرضوں کو بھول جاؤں گا دنیا سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر لوں گا ہر دکھ ہر مصیبت ہر زبان کے لگائے ہوئے گاؤں مرداشت کروں گا ہماری افعاج تین طرف سے آگے بڑھ رہی تھی اور ہم تقریباً سوسنگر سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچ چکے تھے سوسنگر کے گھر اور درخت نظر آ رہے تھے اس سے زیادہ خسرت بات میرے لیے نہ تھی کہ میں کچھ ہی لمحے بعد ان مجاہدوں کو سوسنگر میں اپنے سینوں سے لگاؤں گا اور ان پر سلام کہوں آفرین کہوں اس وقت دائیں طرف سے کرخہ نیر کے نیچے یا سوسنگر کے شمال مشرق سے گرد و گبار اٹھنا شروع ہوا دوربین لائے اور دیکھا کہ بہت زیادہ تعداد میں ٹینک ٹرک اور بکتر بند گاڑیاں جو تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں ان کے انداز سے مجھے لگا کہ یہ سب فرار کر رہے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ ہماری طرف سے افواج بڑھ رہی ہیں فتح حاصل کر رہی ہیں اور کسی میں بھی ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں میں نے اپنے ساتھیوں کو منظم کیا لیکن افسوس ہمارے پاس ارپی جی کے کل تین گولے موجود تھے اس بات کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہماری غربت اور مادی وسائل کے بارے میں بہتر جان سکو وہ فوج جو سوسنگر پر حملہ کرنے جا رہی ہے اس کے پاس دو ارپی جی اور اس کے تین گولے موجود ہیں خیر ایک جوان کو آگے بھیجا اس نے کمین گاہ میں چھپ کر نشانہ لیا اور ایک ٹینک جو باقی ٹینکوں سے آگے آگے آ رہا تھا اس کو نشانہ بنایا اور کچھ ہی لمحوں بعد اسے ہوا میں اڑا دیا ٹینک تباہ ہو گیا دشمن کے کچھ سپاہی ٹینک سے نکلے اور فرار کرنے لگے پھر میری نظر ایک اور ٹینک پر پڑی جو کچھ بختر بند گاڑیوں کے امراض تیزی کے ساتھ دائیں طرف یعنی ابو ہوئیزہ کی طرف جا رہا ہے جنگی حوالے سے اس کا مطلب ہمارے ارد گردارہ کھنچنا تھا ہوئیزہ اور وہاں موجود فوج سے ہمارا رابطہ کٹنا چاہتے تھے میں نے زور سے ایک جوان کو آواز دی اور کہا کہ جلدی سے اپنے آپ کو اس کے قریب لے جائے اور اس ٹینک کو تباہ کر دے وہ سپائی اتنا باغا کہ اس کی سانسیں اکڑنے لگیں اور وہ مزید باغ نہیں سکتا تھا اس نے وہیں سے ٹینک کو نشانہ لیا لیکن افسوس کے گولہ حدف پر نہ لگا لہٰذا ٹینک سڑک پر آ گیا اور ہوئیزہ کے ساتھ ہمارا رابطہ منکتے کر دیا یعنی ہمارا محاصرہ ہو گیا دشمن کی فوج بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی تیسرا گولہ بھی ایک سپائی نے اسی ٹینک کو نشانہ بنانے کیلئے فائر کیا لیکن وہ بھی حدف پر نہ لگا کیونکہ فاصلہ زیادہ تھا یہ وہ موقع تھا کہ مجھے احساس ہوا کہ میں ان سب جانوں کا ذمہ دار ہوں اور کسی بھی طرح ان کو یہاں سے بچا کر لے جاؤں تاکہ گرفتار نہ ہو جائیں میں نے حکم دیا کہ جتنی جلدی ہو سکے اقب نشینی کریں اور ابو ہوئیزہ کی طرف اپنے آپ کو لے جائیں اس دوران میں خود سوسنگر کی طرف یعنی مخالف سمد میں بھاگنے لگا اس طرح میں چاہتا تھا کہ دشمن کو اپنی طرف مدوجہ کروں اور یہ جو جال بچھائے ہیں اور مجھے پکڑنا چاہتا ہے تو پھر میرے پیچھے آئے مجاہدین کی طرف نہ جائیں میری خواہش تھی کہ اس محلے میں اکیلا رہوں کوئی میرے ساتھ نہ آئے لیکن ایک بہادر اور بائیمان جوان جو میرا محافظ تھا اور دو سال سے میرے ساتھ تھا جس زمانے میں میں سپاہ پاسداران میں تھا اس نے ٹریننگ آسل کی تھی اس کا نام اکبر چہرگانی تھا وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑتا تھا وہ قدم با قدم میرے پیچھے رہتا میرا چیخ کر کہنا بھی اس پر اثر نہ کرتا کیونکہ وہ اپنے آپ کو میرا محافظ سمجھتا تھا لہذا میرے پیچھے آنا چاہتا تھا اس بات کی فرصت بھی نہ تھی کہ جنگی معاملات اس کو سمجھاتا اگر اسے کوئی بات بتا بھی دیتا اور ہمارے دوسرے ساتھی آسانی سے عراقیوں کے چنگل سے نکل گئے ہیں میں نے ٹینکوں کی طرف فائرنگ شروع کر دی عجیب بات یہ ہے کہ ایک ٹینک اور دو بختر بند گاڑیاں پکی سڑک سے نیچے اتر گئیں اور فرار کر گئیں لیکن جاتے جاتے کوئی گولا یا کوئی اس قسم کی چیز ہماری طرف فائر کی جو میرے اور اکبر کے درمیان آ کر پھٹا میں نے محسوس کیا کہ ایک گرم اور بھاری ٹکڑا میرے پاؤں پر لگا ہے میں نے دیکھا کہ پاؤں سے خون کا فوارہ نکلا سوچنے کا موقع نہ تھا جو پیادہ سپائی دو اطراف سے مجھے پکڑنے کے لئے آگے بڑھ رہے تھے میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ لڑنے کے لئے تیار کر رہا تھا اے آسمان تو گواہ رہنا کہ تیری اونچی چھت کے نیچے ٹینکو زیرا پوش اور کفر کے سپائیوں کے عجوم کے ساتھ میں نے تن تنہا مقابلہ کیا ایک لہمے کے لئے بھی شک کو دل میں جگہ نہ دی انتھک کام کیا ہے سیخ پر بونی جانے والی مچھلی کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت میں رہا ہوں میرے اوپر گولیاں برسائی جاتی ہیں اور میں بھی چار اطراف دشمن پر گولیاں برساتا خفر کے سپائیوں کو خاک میں ملا دیتا اے زمین تو گواہ رہنا کہ میرے بدن سے خون جاری تھا اور تیری پاک مٹی کے ساتھ مل کر ہر طرف پھول بکھیر رہا تھا مجھے پرواہ نہ تھی کہ میں اپنے خون کا آخری قطرہ بھی قربان کر دیتا میں یوں محسوس کر رہا تھا کہ آشورہ ہے امام حسین علیہ السلام کی موجودگی میں جنگ کر رہا ہوں اور وہ میری محبت اور عشقی بارگاہ میں میری مخلصانہ قربانی کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان سے کتنی محبت کرتا ہوں اور ان کے راستے میں جان دینے کے لیے تیار ہوں دشمن ہماری طرف مسلسل فائرنگ کر رہا تھا میں بھی مشکل سے دشمن کی طرف جوابی فائرنگ کر رہا تھا دشمن گبرا کر باگ گیا میں پل سے اتنا قریب ہو گیا کہ میں نے دیکھا تقریباً دس میٹر کے فاصلے پر عراقی فوجیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے ایک عراقی نے خیمے سے نکلتے ہوئے پوچھا یا خی انتا جندی عراقی کیونکہ میرے آت میں کلاشن کوف تھی اور میں کلاشن کوف کے ذریعے فائرنگ کرتا ہوں تو وہ سمجھا میں عراقی فوجی ہوں میں نے کہا بھی بتاتا ہوں اور میں نے فائرنگ شروع کر دی کچھ فوجی زمین پر گرے پھر نہیں معلوم کیا ہوا میں بھی زمین پر لیٹ گیا اس وقت ایک ٹرک پل کے اوپر سے گزر کر سلک پر ہمائی طرف بڑھا میں نے اس کی طرف اس میں بیٹھے ہوئے فوجیوں کی طرف فائرنگ شروع کر دی تقریباً پندرہ بیس افراد ٹرک میں ہوں گے انہوں نے چلانگیں لگائیں اور باگ گئے یہ ٹرک جنگی ساز و سمان سے برا ہوا تھا ہم نے اسے غنیمت کے طور پر پکڑا اور اسی ڈرائیور اسکری نے مجھے گاڑی میں سوار کیا اور اس ٹرک کے ذریعے مجھے ہسپتال پہنچایا 21 جون 1980 کو تہلاویہ میں سہر کے وقت دشمن کے ایک انتہائی خطرناک حملے میں ایک علاقائی بہادر کمانڈر رستمی شہید ہو گئے سب کو شدید غم اور صدمہ پہنچا دوستمی کی شہادت کی خبر کے بعد دکٹر چمران نے مقدم پور ایک اور علاقائی کمانڈر کو دہلاویہ کے لیے انتخاب کیا اور فیصلہ کیا کہ اسے علاقے میں خود لے کر جائیں گے سب سے تعرف کروائیں گے اور علاقے کی صورتحال بتائیں گے یہ ابتدا تھی اس انتہائی دل خراش واقع کی جس سے زمین اور آسماء کی دل دہل گئے دکھ اور غم سے آنکھیں پر اسپڑی مجاہدین کی آہو بکا آنسو اور انتقام کے غصے سے فضا پر ہو گئی دکٹر چمران احواز سے سوسنگرد کے جانے پہشانے راستے سے چلے اور آخری مرتبہ دفاع کی یادگار شہر سوسنگرد کے تباشدہ راستوں سے گزرے اور دہلاویہ کی طرف پڑے راستے میں گاڑی کے اندر دکٹر چمران یوں لکھ رہے تھے اے زندگی تیرے ساتھ الودا کر رہا ہوں تیرے ساری خوبصورتیوں کے ساتھ تیرے سارے جلال و جبروت کے ساتھ تیرے پہاڑوں کے ساتھ آسمان اور دریاؤں سہراؤں کے ساتھ اپنے سارے وجود کے ساتھ الودا کر رہا ہوں جلتے ہوئے اور غم سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ اپنے خدا کی طرف جا رہا ہوں اور ہر چیز سے آنکھیں بند کر رہا ہوں اے میرے پاؤں میں جانتا ہوں کہ آپ بہت تیز ہو میں جانتا ہوں کہ آپ نے تمام مقابلوں میں اپنے رقیبوں سے سبکت حاصل کیے میں جانتا ہوں کہ آپ جان اسار ہو میں جانتا ہوں کہ میرے حکم پر تم شہادت کی طرف بجلی کی طرح حرکت کرتے ہو لیکن میری خواہش اس سے بھی زیادہ ہے میں چاہتا ہوں کہ مجھے پہاڑی کی بلندی پر اونچا لے جاؤ میرے لوہے کی طرح سخت درادے جیسے مضبوط ہو جاؤ میرے فیصلوں اور منصوبوں جیسی تیزی دکھاؤ اس چھوٹے سے بدن لیکن آرزووں خوابوں اور امیدوں اور ذمہ داریوں کے بوجھ سے سنگین جہاں جانا چاہے پہنچا دو زندگی کے ان آخری لمحوں میں میری عزت و عبرو کو محفوظ رکھنا کچھ ہی لمحوں بعد میں تمہیں سکون دوں گا ہمیشہ کے لیے آرام و سکون آئندہ کبھی تمہیں تکلیف نہ دوں گا آئندہ کبھی تم سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤں گا آئندہ دنیا کی سختیاں روزگار کا ظلم تم پر نہ ہونے دوں گا آئندہ زیادہ جاگنے کی زہمت نہ دوں گا پھر کبھی تم تھکاوٹ کی وجہ سے فریاد نہ کرو گے درد اور نائنصافی کی وجہ چیخ و پکار نہ کرو گے گرمی اور سردیوں کی سختیوں کا شکوہ نہ کرو گے آرام و آسودگی کے ساتھ خاک پر نرم بستر پر آرام کرو گے لیکن یہ لمحے زندگی اور دنیا کے ساتھ الودا کے حساس لمحے پروردگار سے ملاقات کی ساتھیں موت کے سامنے میرے رخص کے اوقات خوبصورت ہونے چاہیئے قربان کا یعنی دہلاویا پہنچے مجاہدین ان کے گٹ جمع ہو گئے سب سے باتیں کی ہر ایک سے خدا حافظی کی سب کو بوسا دیا حتی جو سو رہے تھے ان کو بھی جگہ گر چھوما نئے کمانڈر کے ساتھ دشمن سے خرید تری نکتہ تک چلے گئے اور سب کو تاکیب کی کہ کوئی اس طرف نہ آئے یہ نہ بتایا کہ کیوں تھوڑی ہی دیر بعد دشمن کی طرف سے گولہ باری سے آگ اٹھنے لگی اور پھل آخر ایک بم نے ان کے قریب زمین میں گہرہ سراغ کر دیا اس دھماکے کے ساتھ دکٹر چمران سے محبت عشق سے محبت عصار سے محبت خاموشی اور سبر و تحمل سے محبت خوشمندی اور بہادری سے محبت محبت باطنی سوز و غم سے محبت ظاہری پرسکون چہرے سے محبت شہادت کی ملکودی پرواز سے محبت بھرے دلوں میں دھماکہ ہوا بم کے ایک ٹکڑے نے ان کے سر کو پیچھے سے شکافتہ کیا اور چہرہ اسینے کو دو ٹکڑوں کی طرح کارڈ ڈالا وہ زمین پر گرے اور پھر اٹھ کے مضبوط جسم میں اٹھنے کی طاقت نہ تھی غنزادہ اور دلشکستہ مجاہدین کی آہو بکا کی صدائیں آسمان تک جا رہی تھیں سر سے خون جاری تھا اور مسکراتا چہرہ خواہ کو خون سے بھرا ہوا تھا وہ جب بہت کم باتیں کرتا تھا لیکن پھر کسی سے کبھی کوئی بات نہ کی دہلاویہ کی صبح کے سرخ افق سے غروب ہو گیا اور اس خواہ کی پیراہن سے رہا ہو کر ملکو تعالیٰ میں پیوست ہو گیا موسیقی 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 موسیقی